اسلام علیکم میری وان اس کے بعد آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے لور لیم لور لیم کے سب سے پہلے ہیں ہپ جوائنٹ کے ٹیسٹ ہپ جوائنٹ کے ٹیسٹ میں آپ کے پاس سب سے پہلے ہے پیٹرک ٹیسٹ یا فیبر ٹیسٹ اب فیبر ٹیسٹ خود انڈیکیٹ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندے کیونکہ فیبر سٹین فور فلکشن ای بی ڈکشن ایکسٹرنل روٹیشن آپ اس میں کروائیں گے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ ٹیسٹ پوزیٹیف ہے کہ نہیں ہے اچھا اس ٹیسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے یہ ہے ہپ کی جوائنٹ پیثالوجی سیکرو ایلک جوائنٹ کے دسفنکشن کو ظاہر کرتا ہے پیشنٹ اس کنڈیشن میں کیا کرتا ہے یہ پرون لیٹ جائے گا پیشنٹ بیک پر لیٹے گا with one leg extended and other flexed and placed with the ankle on the opposite knee اچھا یہ میں پکچر اٹیچ کر دوں گی جس سے آپ کو انڈیکیئٹ ہو جائے گا کہ پیشنٹ کس طریقے سے لیٹا ہوگا اس کے بعد آپ نے ڈاؤنورڈ پریشر اپلائے کرنا ہوتا ہے جو نی آپ کی فلیکس ہے اس کے اوپر اور پھر آپ پوش کرتے ہو opposite anterior superior ilex spine کو towards the table اگر پین اس دوران گروئن میں ہوتا ہے تو وہ انڈیکیئٹ کرتا ہے آپ کی hip joint pathology کو لیکن اگر اس دوران پہ sacro elic joint indicate کرتا ہے پین آپ کے ایسا ہی joint کے اوپر ہو رہا ہے تو وہ sacro elic joint dysfunction کو indicate کرتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے thomas test thomas test میں آپ نے کیا کرنا ہے اسے اس کرنا ہے hip flexor tightness کو اس میں آپ کیا کرتے ہو پیشنٹ سیدھا لیٹا ہوگا اسے ایک ٹانگ سیدھی کرنی ہے اور دوسری ٹانگ سے کہنا ہے اس اپنی چیست کی طرف لے کے آئے اور جیسے وہ چیست کی طرف لائے گا تو دوسری ٹانگ اپنے آپ کیا ہوگی flex ہو جائے گی اوپر کی طرف اٹھ جائے گی جو indicate کرے گا کہ آپ کے hip flexor tight ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہے trendline work sign trendline work sign آپ کے hip abductor strength کو چیک کرتا ہے یہ ویڈیو میں نے اسی لئے آپ سے ویڈیو کے شروع میں بھی کہا تھا کہ آپ کو basic muscles آنے چاہیے تب ہی آپ آگے راکھ کے muscles اور ان کی movement کو یاد کر سکیں گے اور test کے ساتھ اس کو relate کر سکیں گے اب hip کی abduction کروا رہا ہے medius اور minimus تو یہاں trendline work جو sign ہے یا test ہے یہ زیادہ تر gluteus medius کے لئے ہی چیک کیا جاتا ہے اور یہی آپ کے pelvic drop میں بھی role play کرتا ہے اب جب patient کو کہیں گے ایک تانگیوں پر کھڑا ہو جائے جب patient ایک تانگیوں پر کھڑا ہو جائے گا تو opposite side کا کیا ہوگا جو آپ کا pelvic ہے وہ drop کر جائے گا اگر pelvis drop کر جاتا ہے تو یہ indicate کرتا ہے کہ hip abductor کی weakness ہو چکی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے uber test نیچے والی تانگ flexed ہوگی upper leg extended ہوگی اس کے بعد patient کی upper والی جو تانگ ہے upper leg کو elevate کیا جائے گا اور release کر دیا جائے گا اگر patient کی تانگ elevate ہی رہتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ hip abductor tight ہو چکے ہوئی ہے اگر وہ نیچے خود بخود آ جاتی اس کا مطلب وہ release ہے اور وہ یہ test negative ہو جاتا ہے انگر elevated ہے تو test positive ہو جائے گا اس کے بعد ہے leg length discrepancy test اچھا leg length discrepancy test میں ایک اور چیز remind کروا دوں کیونکہ ایک true leg آپ measurement کرتے تھے اور ایک apparent measurement کرتے تھے اپنے leg length کی true leg length and apparent leg length جو آپ کی true leg length ہوتی تھی میئر وہ آپ کی ہوتی ہے anterior superior ilex spine سے لے کے آپ کے medial miliolus تک اور جو apparent leg length آپ جسے میئر کرتے ہو وہ ہے آپ کے umbilicus سے لے کے آپ کے medial miliolus تک اچھا جب آپ کرتے ہیں leg length discrepancy test اس کے اندر آپ assess کرتے ہیں انچی ٹیپ کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں میئر کر لیتے ہیں anterior ilex spine سے لے کے آپ medial miliolus تک اور اگر آپ دونوں leg کو جب میئر کریں گے تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ دونوں کے بیچ میں one centimeter سے زیادہ اگر distance زیادہ آرہا ہے difference زیادہ آرہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ leg length discrepancy test positive ہے patient کے اندر ایک ٹانگ چھوٹی اور بڑی والا مسئلہ ہے تو یہ آپ اس سے indicate کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہے knee joint knee joint کے test جو ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس lackment test اب lackment test کیا ہے وہ آپ کا چیک کر رہے ACL کے tear کو چیک کرنے کے لئے کیا جاتا ہے patient جو ہوگا اس کی knee کو flex کیا جائے گا 20 سے 30 degree تک examiner stabilize کرے گا distal femur کو ایک ہاتھ یا نہیں اوپر رکھے گا اور دوسرے ہاتھ سے interior force لگائے گا proximal tibia کے اوپر اگر یہاں پہ interior translation زیادہ ہوتی ہے انہیں tibia زیادہ move کر جاتا ہے تو مطلب کہ اپنی نویے سے زیادہ move کر جائے گا تو یہ indicate کرے گا positive lackment test جو کہ indicate کر رہا ہے ACL tear کو یا lexity کو اب lackment test ہم ACL tear کے لئے کر رہے ہیں کیونکہ آگے interior draw test بھی آئے گا اس کو بھی ہم نے اسی کے لئے کرنا ہے پھر اس کے بعد ہے mcmary test mcmary test کیا ہے یہ meniscal tear کے لئے کیا جاتا ہے patient کو کیا knee flex کروا کے لٹا دیا جاتا ہے examiner ایک ہاتھ سے knee joint ایک ہاتھ سے knee joint کو پکڑے گا grasp کرے گا اور ایک ہاتھ سے کیا کرے گا ankle کو grasp کرے گا اس کے بعد knee کو passively rotate کرے گا medially اور پھر laterally اور اس دوران پہ valgus اور various force لگائے گا اگر یہاں سے clicking اور locking sensation آتی ہے تو یہ indicate کرے گا meniscal tear کو اس کے بعد آپ کے پاس ایک لارک sign جسے patella grind test بھی کہا جاتا ہے patella grind test جو indicate کرتا ہے patello femoral joint کے dysfunction کو patient supine میں ہے knee extended ہے examiner apply کرتا ہے pressure superior جو پول ہے patella کے اس کے اوپر patient اگر وہاں پہ جو patient کا patella ہے اس دوران پہ جب آپ pressure لگائیں وہاں پہ آپ کا contraction ہو جاتی ہے quadricep massage کی تو pain اور discomfort arise کر جاتا ہے تو یہ چیز indicate کرتی ہے کہ patello femoral joint dysfunction چل رہا ہے اس کے بعد ہے آپ کے پاس apply compression test apply compression test میں آپ کیا کرتے ہو differentiate کرتے ہو meniscal tear کو ligamentous injuries of the knee کو patient prone میں ہوگا آپ knee flexed 90 degree پہ اب آپ نے کیا کہنا ہے یہ picture میں آپ دیکھ سک رہے ہوں گے examiner apply کرتا ہے downward pressure on the foot اور ہاتھ میں internally rotate کرتا ہے externally rotate کرتا ہے اگر clicking sound آتی ہے جب آپ اس کو rotate کر رہے ہو تو اس کا مطلب آپ کا meniscal tear ہے لیکن اگر وہاں پہ destruction یا پھر آپ کو وہاں پہ ligamentous injury ہے pain اگر آپ کی جو clicking ہوگی وہ during rotation آنی چاہیے تو meniscal tear ہے لیکن اگر pain آرہا ہے rotation کے دوران تو distraction وہ indicate کرتی ligamentous injury کو اس کے بعد آپ کے پاس ہے patellar apprehension test patellar apprehension test assess کرتا ہے patellar instability کو patient supine میں ہوگا knee extended ہوگی examine reply کرتا ہے lateral pressure patellar کے اوپر اور ساتھ میں knee کو flex کرتا رہتا ہے patient while flexing the knee patient response to the pressure is observed اگر یہاں پہ test positive ہو جاتا ہے یہاں پہ پہ patient reluctant ہو knee extend نہیں کرے patient کو lateral force لگانا ہے اس سے flex کرنا اس کے بعد patient reluctant extend knee نہیں کرے گا knee کو flex کر دینا ہے اور اس میں آپ نے excessive interior translation اگر observe کرتے ہیں جب آپ اس کو interior force دیتے ہیں تو یہ indicate کرتا ہے کہ آپ ACL کا tier ہے اس طرح سے آپ پسٹیئر cruciate ligament کے لئے test کریں گے تو آپ پسٹیئر force لگانا ہے اور excessive moment اگر observe کرتے ہیں translation tibia کی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا test positive ہے اور PCL کا tier یا لچک بن زیادہ ہو چکا ہے یا وہ ٹوٹ چکا ہے یا پھر رپچر یا instabiliti اس کی indicate کرے گا اس کے بعد آپ کے pivot shift test انیلائز کرتا آپ anterior cruciate ligament کو اور ساتھ میں آپ lateral ligament کو اس میں fizio therapist نے کیا کرنا ہے پھر knee کو bend کرنا اور ساتھ میں rotate کرنا ہے lower leg کو extend کرنے کے بعد اب اس میں کیا ہوگا اگر tipia forward move کر جاتی ہے اور اس کے بعد کیا کرتی ہے وہ مطلب کہ flex رہ جاتی ہے جیسے اس کو extend کرنے کی کوشش کی جاتی وہ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے تو یہ indicate کرتا ہے کہ آپ ACL کی lexity ہے یا پھر ان کا tear ہے یہ indicate کرے گا اس کے بعد پتیلہ گرائن ٹیسٹ آپ کا assess کرتا ہے پتیلوفیمورل pain syndrome کو فیزیو therapist کیا پلائی کرتا pressure on پتیلہ جیسے وہ نیکو بینڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس دوران پہ اگر آپ کے مسجز ہیں وہ contract کریں اور وہاں پہ pain اور discomfort arise ہو جائے یہ indicate کرے گا پتیلوفیمورل pain syndrome کو اس کے بعد آپ کے پاس وائرس اور welgus stress test یہ بالکل اسی طرح سے ہے آپ وائرس کو یا lexity کو یہ سیم وہی طریقے سے perform کرنا ہے جو آپ نے elbow joint میں perform کیا تھا اس کے بعد آپ کے پاس ہے ankle test ankle test میں سب سے پہلے آپ کے پاس anterior draw test اور اسی کے ساتھ دیکھیں teller tilt test یہ دو test کیوں کیونکہ یہ دونوں ہی test لگمنٹ کے لیے جو آپ use کرتے ہیں anterior draw test میں آپ analyze کرتے ہیں anterior tell fibular ligament اور tell test میں آپ کرتے ہیں calcaneo fibular ligament اب یہ test کس طرح perform کرنا ہے آپ نے therapist stabilize کرے گا lower leg کو اور ankle joint کو forward move کرے گا اگر اس دوران پر excessive movement ہو جاتی ہے اور pain rise کرتی ہے تو یہ indicate کرتا ہے کہ آپ کا anterior tell fibular ligament کی injury ہو چکی ہو ہے تو یہ آپ indicate کہ test positive ہے اس کو compare کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہے silver کی old test check کرتا ہے gastro canemius اور solis muscle کی tightness کو اس میں آپ کیا کرتے ہیں patient کی leg straight ہوگی آپ پہلے patient کی flex دیں flex کرنے کے بعد اس dorsi flexion میں لے جائیں اور اس کے بعد چیک کریں اس کی dorsi flexion کی length ہے کیونکہ dorsi flexion جو ہے وہ آپ کی gastro canemius muscle کرواتی ہے اس کے بعد وہ position یہی procedure repeat کریں اس کی extended form میں اگر اس کی extended form میں limited ہے اور dorsi flexion جب آپ اس کی position flex کر کرواتے ہیں رینج زیادہ ہے جب extended form میں کرواتے ہیں تو یہ test positive ہو جائے گا اس کا مطلب آپ کی gastro canemius muscle tight ہو چکی ہو ہے اس کے بعد آپ پاس lunch test lunch test میں آپ یہ indicate کرتے ہیں کہ جو knee ہے toe سے آگے جانا چاہیے picture میں آپ کو show رہا ہوگا کہ knee can lunges perform کرنے ہے اور knee کا مطلب کہ جو toes جہاں پاؤں رکھیں گے اس سے آگے آنا ضروری ہے اگر آگے آ جاتا ہے تو test negative ہے لیکن اگر نہیں آ پا رہا تو اس کا مطلب کیا ہے آپ کا یہ test ہوگا وہ positive ہو جائے گا اور یہ indicate کرتا ہے آپ کے دورسی flexion موبیلیٹی ہے مطلب کہ limited ہے restricted ہے اس کو indicate کرے گا اس میں آپ گیسٹرو کنیمیس مصر انوال ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہومن سائن ہومن سائن آپ کا indicate کرتا ہے ڈیویٹی اچھا اس test میں صرف یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ pain arise ہو جائے سکوئیز کرنے پر بلکہ اس میں آپ کی inflammation دیکھی جاتی ہے وارم تنس دیکھی ہو جو foot ہوگا اس کو دورسی flexion میں اور تھوڑا سا مطلب آپ گیسٹرو کنیمیس واری سائٹ پہ آپ اسے سکوئیز کر ہوگے تو ایک دم سے pain اور discomfort آئے گا along with the مطلب آپ پہ heat اور tenderness آپ کو feel ہوگی سپرفیشل وین کیونکہ already inflamed ہوں جس کی وجہ سے ٹیسٹ تب آپ کو یہ پوزیٹیو ملے گا ایسے نہیں ہے کہ آپ دورسی flexion میں لے جو کیونکہ اب میں نے بتایا کہ سیلور سکی تیسٹ تھومپسن جو تیسٹ ہے وہ indicate کرتا ہے آپ کے ایچلیس تینڈن کی integrity کو اب اس میں کیا کرتا ہے فیزیو تیسٹ سکویز کرے گا کاف مسل کو اور اگر وہاں پہ پلانٹا فلیکشن نہیں ہوتی ہے indicate کرتا ہے یہ ایچلیس تینڈن کے رپچر کو اس کے بعد آپ کے پاس ہے تیلر تیسٹ چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا نیکس آپ کے پاس کچھ فوٹ ٹیسٹ فوٹ ٹیسٹ میں بات کی رہے تو آپ کے پاس پاس کمپریشن ٹیسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے پیشنٹ کو کھڑا کروا دینا ہے اور اس کے بعد کیا کریں یہ اسیس کرتا ہے بات ہے نیوکیلر ڈراپ ٹیسٹ آپ کا اسیس کرتا ہے کہ پاؤں کی تو نہیں ہو چکے پاؤں مطلب کے اوور پرنیٹڈ فرم میں تو نہیں ہے یہاں پہ آپ کیا کرتے ہو دو طریقے سے پیشنٹ کرتا ہے پیشنٹ کو پہلے مطلب کہ آپ کھڑا کر وال ہوگی بیئر فوٹ اور میرمنٹ لے لوگ نیوکیلر بون کی جتنی ہائٹ ہوگی اس کے بعد پیشنٹ کو ٹو کے اوپر کھڑا کر وال ہوگی اس کے بعد اس کی میرمنٹ لے لوگ اگر یہاں پہ جو دروپ ہے 10 میلی میٹر سے زیادہ ہو جائے گا تو یہ انڈیوکیٹ کرے گا اور فوٹ اور ٹیسٹ آپ کا پوزیٹیو ہو جائے گا اس کے بات ہے ٹیسٹ یہ ٹیسٹ انڈیوکیٹ کرتا ہے جوائنٹ ایفیوجن سویلنگ کو ایڈ دی میٹر ٹارسو فیلنجل جوائنٹ یہاں پہ پیشنٹ کیا کرتا ہے اس کے فوٹ کو پکر لیا جاتا ہے پریشر آپ کے میٹر ٹارسو فیلنجل جوائنٹ پہ اگر اس دوران پہ ایکسیسیو مومنٹ اور فلوٹنگ سنسیشن کے وہاں پہ آپ کو فلویڈ سنسیشن فیل ہوتی ہے تو یہ ٹیسٹ پوزیٹیو ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس دورسی فلیکشن ایورجن سٹریس ٹیسٹ اب یہ خود ٹیسٹ بتا رہا ہے کہ آپ دورسی فلیکشن کروائیں گے اور ایورجن کروائیں گے دوران کیا ہوگا پیشن سیٹڈ ہے اور فیزیو تیرپیس نے موف کیا ہے سب سے پہلے دورسی فلیکشن میں پھر ایورجن میں اگر اس دنان پین اور ٹنڈرنس آرائز کرتا تو یہ ٹیسٹ میں ہوتی ہے اب ملڈل سائن کیا ہوتا ہے پیشن کے فوٹ کو آپ ریلاکس پوزیشن میں لے کے جاتے ہو فیزیو تیرپیس پیلپیٹ کرتا ہے جو ایریا ہوتا ہے میٹا تارسل کے بیچ جو میٹا تارسل ہیڈ ہے اس کے بیچ میں پیشن سکویز کرے گا اس پین کیوں ہو رہی ہے کیونکہ آپ کا مطلب کہ اس میں بھی نیوروما والی کنڈیشن ہو سکتی ہے اور پیشن کے جو ہوتا ہے آپ ریلاکس کنڈیشن میں فوٹ لے جانا ہے اور سکویز کرنا ہے میٹا تارسل اس دوران پر آپ کو تنڈینس ہو سکتی ہے میٹا تارسل تو یہ کچھ ٹیسٹ ہے فوٹ ٹیسٹ اس کے علاوہ بھی کافی ٹیسٹ ہے جو آپ پوری باڈی اپر لیم اور لون لیم کے لیے لیکن یہ بیسک ٹیسٹ ہے امید کرتی ہوں انہی ٹیسٹ سے آپ کور ہو جائیں گی بہت دیپ کوشن نہیں آتے ہیں تو ٹیسٹ